بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیسر خان آج آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے یہ بہت ضروری بات ہے فیکٹس ہیں کچھ فگرز ہیں آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی مشورہ کیونکہ میں اس کو قیمتی سمجھتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں آپ کی جان بچتی ہے اس میں آپ کی فیملی متمین رہتی ہے اور آپ کی فیملی کا ایک قیمتی بچہ جو ہے وہ کم از کم اپنی جان نہیں گواتا اپنی ایکٹیویٹی کرتا ہے اور اپنی منزل مقصود پاتا ہے اس میں کچھ ٹائم لگ سکتا ہے میں مانتا ہوں لیکن بہرحال وہ منزل مقصود پہنچتا ہے ملتی ہے اس کو اب یہاں پر یہ دیکھئے گا فریکٹن فگرز لے لیجئے اور وہ یہ ہے کہ مہنگائی بیرزگاری اور غیر یقینی صورتحال بارہ لاکھ پاکستانی دیار غیر جا بسے دنیا بھر میں کہیں بڑے بھی وہ جا بسے اور اس فگر کے اندر میں آپ کو لمبی چوڑی تغیر کرنے لگا میں آپ کو اس نے بھی بتا رہا ہوں کہ سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت عداد شمار یہ جو ہماری منسٹری آور سیز ہے جس کے نیچے ہم بھی آتے ہیں ہمارے لیشنس بھی اس کے نیچے آتا ہے بیرونی مل جانے والے پاکستانیوں کی تعداد موجود سال میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے تین گناہ ہو گئی ہے سمبل زبان میں تین گناہ ہو گئی ہے پہلے جاتے تھے ایک لاکھ تو اب تین لگ جاتے ہیں دو ہزار تئیس جس سال کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے میں دو ہزار تئیس ہا بات کر رہا ہوں تو چھے مہینے کی تعداد شمار کے مطابق پہلے چھے ماہ میں تین لاکھ پچانوے ہزار ایک سو چھاسٹھ ہزار افراد ہجرت کر چکے ہیں تقریبا چار لاکھ لوگ جو ہیں وہ پہلے چھے مہینے میں چلے گئے ہیں اور تقریبا چار لاکھ سے پانچ لاکھ لوگ جو ہیں وہ آنے والے دسمبر تک کلوزنگ کے اوپر آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان سے تقریبا دس لاکھ فگر پکڑ لیجئے دس لاکھ کی قریب قریب وہ سکتا ہے ساڑھے آٹھ لاکھ ہوں نو لاکھ ہوں ساڑھے نو لاکھ لیکن دس لاکھ ایبریج ہماری کوشش ہے کہ دس لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر جائیں اب آپ کہیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا گیا کوشش ہے میں کیا کروں میرا کام بھیجنا ہے اور اس فگرز کے اندر یہ پاکستانی فگر ہے یہ ہماری جو اوورسیس منسٹری کے نیچے جو ہم لوگ آتے ہیں ہم بھی تو ریکروٹمنٹ اوورسیس کمپنی ہیں تو لہٰذا ہم لوگ ہی بھیج رہے ہیں یہ اور کون بھیج رہے ہیں ہم میں سے اس کے اندر میرا بھی حصہ ہے اس کے اندر بنجاب کا بھی حصہ ہے سندھ کا بھی حصہ ہے جو وہاں کام کر رہے ہیں بلوچستان کے پی کے ہر کشمیر تک سب کا حصہ ہے سب نے بھیجا ہے کس نے کم بھیجا کس نے زیادہ بھیجا مگر بھیجا سب نے ہے اور تب ہی تو اس کے فگر آپ کو چار لاکھ نظر آ رہا ہے چار لاکھ ایک آدمی نہیں بھیج سکتا کیونکہ چار لاکھ آپ ڈیوائٹ کر دیں چھے مہینے پہ کتنے دن ہوتے ہیں تقریباً کتنے دن ہم کو ملے ہوں گے کام کرنے کے لیے مان لیجئے ہارڈلی ڈیرڑھ سو دن ڈیرڑھ سو دنوں کے ہو اب آپ چار لاکھ کو ڈیوائٹ کریں ڈیرڑھ سو پہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے ایک کمپنی کا کام نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر 50% ہی میرا حصہ ہے نہیں ہے چار لاکھ کا فگر بہت بڑا ہے تو اگر کسی نے ایک ہزار بھی بھیجے ہیں چار لاکھ میں سے کسی نے میں بات کر رہا ہوں تو اس نے بہت کام کیا ہے یہ بہت کام ہے پہلے زمانے میں چار ایک ہزار جو ہے وہ ایک فگر کاؤنٹ ہوتا تھا لیکن اب جو ہے وہ فگر بہت بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے چلیجی اب معاملہ یہ بات سب سمجھ گئے کہ یہ چیز پاکستان میں چل رہی ہے مطبع یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ بہت سارے لوگ اس کو مزاق سمجھتے ہیں میں نے ابھی کمنٹ پڑھا کہ وہ کوئی بھی جوب اپ پوسٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ پاکستانی اپلائے نہ کریں ان کے لئے نہیں ہے تو بھائی یہاں پر چار لاکھ پہلے چھ مہینے میں چلے گئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ وہ دیں فگرز دیں تو فگر پاکستان کے سنے ہیں پاکستانیوں کے فگرز سنے ہیں آپ بڑے بھیانے کھو چکے ہیں اچھا ویسے بھی اب ایک تو یہ موٹف ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اوورسیس کے ذریعے گئے ڈیمانڈ کے ذریعے گئے ریکروٹمنٹ کے ذریعے گئے تو وہ تو ہے اس کے علاوہ آپ لوگ جوب سرچ بھی کر سکتے ہیں اسے ذریع بھی جا سکتے ہیں ہر ملک ڈیمانڈ نہیں دیتا کیونکہ بہت سارے میں دیکھتا ہوں فیس بک کے اوپر تو اپنے دماغ کو کھول کر رکھیے گا فیس بک پر آتا ہے کہ ہمیں پچاس لوگ چاہیے ہیں کینیڈا میں ممکن ہی نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پر اپلائے کرنے کے بغیر جوب ملتی نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیمانڈ والی کنٹری نہیں ہے پاکستان کا اور کینیڈا کا آپس میں کانٹریکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کانون بتا رہا ہوں کانٹریکٹ ہی نہیں ہے جو کہے میرے پاس جوب آئی وی ڈیمانڈ آئی وی ہے تو آپ ایف آئی اے کو اوپن لی بدا سکتے ہو جو بولنڈ آئی وی ہے تو آپ ایف آئی اے کو بتا سکتے ہو کہ یہ بندہ کینیڈا کی جوب بیچ رہا ہے اچھا ہاں سویدرب میں ہوتی ہے سویدرب میں ہوتی ہے دبائی میں ہوتی ہے جوب ٹھیک ہے نا کتر اومان بہرین میں ہوتی ہے جہاں ڈیمانڈ ہے اوکے یہ دیکھئے اب اگر اپلائے کرنا ہو ان ملکوں میں آپ اپلائے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آج کی الیریبی کے خبر ہے الیریبیان اس کا کہہ رہا ہے بری بات آپ کسی بھی فیلڈ سے ہوں آپ کسی بھی فیلڈ سے ہوں اپنے آپ کو مضبوط کریں چیکنہ آپ نے آپ کو مضبوط کریں کہ دیویل ہائر یوں اب آپ یہ دیکھئے کہ ہمیں آپ کمنٹ پڑھیں تو کمنٹ کہہ کہ آپ کو پڑھنے کو مل رہے ہوتا ہے کمنٹ یہی ہوتا ہے کہ مجھے آپ بھیج دیں میں مجبور ہوں غریب ہوں پیسے نہیں ہیں اور آپ مجھے بھیج دیں تو آپ کا بھلا ہو جائے گا آپ کو بڑا اچھا کرے گا آپ بڑے نیکے انسان لگتے بغیرے بغیرے یہ بکواس باتیں ہیں کیونکہ وہ اس دور میں میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں اور اس بات کو اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کی زندگی بن سکتی ہے اس ایک جملے سے زندگی بن سکتی ہے آپ کی چاہے آپ باہر جانے والے ہیں یا نہیں ہیں یا آپ کی خواہش ہے کہ نہیں ہیں یا آپ ایسا آدمی ہیں جو کسی اور کو بھیجن چاہ رہے ہیں دیوائس سے ہو وہ کیبل سے ہو کیسے بھی ہو اگر انٹرنیٹ کا ایکسس موجود ہے تو اس کا ایکسس کمپیوٹر پہ یا سمارٹ فون تک ہے وہ یوٹیوب کھل سکتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں اگر یہ سٹیٹمنٹ کرتا ہے جیسا کہ یہاں لوگ کمیٹ کرتے ہیں میں غریب ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں دو باتیں ہوتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں غریب ہوں اگر وہ غریب ہے یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بائی چوئس ہے مطلب وہ غریب رہنا چاہتا ہے وہ اگر امیر نہیں ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بائی چوئس ہے اس کو سسٹم نے سہولت دے دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان بیٹھے بیٹھے بھی امیر کر سکتا ہے یا پیسہ کما سکتا ہے لیکن اگر وہ اس ایکسس کو لینے کے باوجود وہ صرف مجھے کمنٹ کی حد تک محدود رکھ رہا ہے اپنے آپ کو کمنٹ کر دوں گا شکل سے پاگل لگتا ہے بھیج دے گا فری میں ٹھیک ہے نا بعد میں اس کو بلوک کر دیں گے اس کو کیا پتا چلے گا تو یہ اگر ایسے سوچے تو ٹھیک ہے وہ تو پچیس سال سے ایم بی سی فیڈل میں ہیں لیکن اس سے کا فائدہ نہیں ہے کوئی بھی آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ ایکسس موجود ہے اور آپ غریب ہیں تو this is your choice آپ by choice غریب ہیں آپ کو غریب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہاتھ میں آئی ہوئی ہے جس کو میں آلہ دین کا چراغ کہتا ہوں آلہ دین کا چراغ ہے تو اس کو کیوں نہیں آپ رکڑ دیتے جن نکلے گا یہاں سے ایسا جن نکلتا ہے کہ آپ کو بلے کیا حکم ہے میرے آنکھا ٹھیک ہے نا ذرا سب گوگل کوئی پکڑ لوگے زندگی بن جائے گی آپ کی گوگل کے بارے میں آپ اس کی earn by google کر دو آپ کو سمجھ میں آجائے گا بارل آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں نے بچنا کیسے ہیں بچنا ایسے ہے کہ بجائے آپ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھیں ڈیل کرتے ہیں یا پچاس تیس لاکھ بیس لاکھ ڈیل کرتے ہیں for a European visa مت کریں ٹھیک ہے دوبنے سے مرنے سے اچھا ہے کہ مت کریں آپ کے والدین آپ کے پیچھے روتے ہیں مت کریں آپ لوگ اپنی بینگ سٹیٹمنٹ بنائیں چھے منٹ لگیں گے کوئی بات نہیں آپ کو بس ہے نا بیس تیس لاکھ روپے ٹیک ہے نا دیتے ہوئے ڈڑتے بھی ہیں کیار وہ کھا جائے گا اور پھر وہ جھوٹی کہانیاں جوڑتے ہیں کہ میں دس لاکھ ڈبو چکا ہوں بیس لاکھ ڈبو چکا ہوں جھوٹ ہے مجھے نہیں لگتا بھی یقین ہے صدی سی بات ہے because آپ کے بس کتنا پاس ہے بھائی کہ آپ نے ہر بندے کو دس لاکھ پہ دیئے میں یہاں پر آکے آپ کو دس ہزار بحری لگ رہے ہوتے ہیں میں اس لئے مانگتا ہی نہیں ہوں ایسا تیسی بات تو تھوڑا سا مجھے آپ یقین نہیں آتا یہ جو سٹوریز ہیں یہ ریپیڈیڈ سٹوری ہے ریپیڈیڈ سٹوری ہے لیکن ہمارے پاس کلائنٹ بھی آتے ہیں تو ہمیں دس ہزار طریقے سے وہ ہمیں کوشش کرتے ہیں چیٹ کرنے کی مگر ہم اس کو ریپیڈ آپ کے سامنے تو نہیں بولتے ہم جانے وہ جانے ہمیں کیوں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دس لاکھ وہ لے گیا بیس لاکھ وہ لے گیا پہنٹالیس لاکھ وہ لے گیا پہ چیتر لاکھ وہ لے گیا آپ کے پاس پیسے ختم ہی نہیں ہو رہے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اپنی بینک ایسٹرپنٹ منائیں پروپرلی اور اس کو منٹین کریں جوب آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے جوب تو اس کو کریٹ کریں اصلی ہے نکلی ہے مجھے سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کی دوست کی چھوپ ہے اسٹریٹ ایجنٹ ہے وہ کیا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے آپ کا بھائی ہے کون ہے آپ کا مسئلہ ہے اس کو ایکسپیرینس ایڈر بنوائیں اور انٹین بنوائیں اپنا تمام چیزوں کو اس میں پٹ اپ کریں اپنے ڈاکومنٹ ہم سے مشور سے بنوالیں کنسلٹنسی لے لیں بنیسر میں لیگل طریقے سے یورپ جانا چاہتا ہوں اور مجھے کسی شنین اسٹریٹ میں جانا ہے تاکہ میں وہاں پر اپنی مرضی کنٹری کو سلٹ کر کے وہاں پر کام کروں ٹھیک ہے اب ایک آدمی کا یہ پورا ہم نے کیا ہم نے اس کو کنسلٹنسی دی اور ہم نے اس کو پورا سمجھایا کہ آپ کے یہ سٹیپس ہوں گے and it will take six months no issues وہ بندہ اپنا ہومورڈ کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ ٹھیک ہے جب وہ اپنا ہومورڈ کرتا ہے تو اس کا ویزا لگتا ہے شین اسٹریٹ کا اس کو ہم کہتے ہیں جتنے دنوں میں تم جاب آرینج کر سکتے ہو کر لو خرید سکتے ہو خرید لو وہاں پر ٹھیک ہے نا وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہزار ڈالر میں لوں گا کمپنی کا منیجر بولتا ہے یہ ایسی طرح سویدرک میں دوائی کے اندر بھی ہوتا ہے وہ پیسے بانگ لیتا ہے منیجر وہ کہتا ہے تو فری جوب مگر میں دلاؤں گا آپ کا نام ڈال دوں گا ہزار یورو لوں گا تو وہ بات ہو سکتی ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے مطلب بہت کل فری نہیں کہہ رہا تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اگر کام ہو جائے ٹائم پر جو ٹھیک ہے ورنہ پھر پیپر فائل کر سکتے ہیں آپ پورتگال میں آکے وہ بھی شنجن سٹریٹ ہے پیپر فائل کر دوگے آپ کے قدم جم جائیں گے آپ کو کوئی نہیں نکالتا ٹھیک ہے اس کے وقت آپ کا کام شروع ہو جائے گا تو لہٰذا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اگر سمجھ میں باتیں آرہی ہیں میری ٹھیک ہے جرنلی تو ٹھیک ہے نہیں آرہی تو کانسلنگ لے سکتے ہیں اسسمنٹ لے سکتے ہیں اپنی تمام چیزیں آپ کی میں برین واشنگ کر سکتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ کو دینجر زون ہے وہاں پر بچ جائیں آپ سیب زون میں رہیں کام ہوگا خیریت سے ہوگا آپ کی والدہ بھی خوش باپ کا بیٹا بھی زندہ رہے گا اور آپ کی بہین بھی خوش اس کے لئے بہت مضبوط وہ ہیں تو آپ کی زندگی بھی رہے گی پتہ لگے کہ آپ نے 35 لاکر بھی خرش کر دی ہے اور بچہ سمندر میں ڈوب گیا ان سے ہمیں بچنا ہے ان سے ہمیں لیگل کام کرنا ہے لیگل کام کرنا ہے اگلی ویڈیو ملتے انشاءاللہ حافظ